ستھ شریع کار میں آپ کا دیری فارمر دوست ہرپری سنگھ حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو اور صحیح جان کریسا دوستو دو ہیار تئیس آدھا بیچ چکا ہے اور ان دنوں پناہ دیری فارم شروع ہوئے پورے سات سال ہو چکے ہیں اکثر ہی ہم اپنی ویڈیوز میں آپ کے ساتھ دیری فارمنگ کے صرف پوزیٹیو پوائنٹس کے بار میں بات کرتے ہیں یا اپنی صرف سکسس کو شیئر کرتے ہیں پر آج من ہے کہ آپ کے ساتھ دیری فارمنگ کا دوسرا پہلو بھی جانا جائے جانیں گے کہ ان دیری فارمنگ کے سات سالوں کے ایکسپیرنس میں ہم نے جو نقصان کھائے جو اتراو چڑاو دیکھا یا جو کچھ گلتیاں کی جن کے کارن کچھ ایسی پرستتیاں پیدا ہوئی کہ ایک بار نہیں دو بار نہیں پورے تین بار من میں یہ ہے خیال آیا کہ اب دیری فارمن نہیں چلے گا بہت جہاں نقصان ہو چکا ہے ہمیں دیری فارمن شوڑ دینا چاہیے تو دوستو میرا پریاس یہی رہے گا کہ آج کی یہ ہے ویڈیو ان بھائیوں کے لئے کچھ نہ کچھ موٹیویشن دے سکے جو ایسی سیچویشن میں فضے ہوئے ہیں اور اپنا فارم بند کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں یا جو نئے دیری فارمر ہیں انہیں کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملے انہیں سیکھنے کو ملے کہ ایسی گلتیاں ہم نے دیری فارم کی شروعات میں نہیں کرنی ہے چینل پر پہلی بار ہے تو سبسکرائب جلو کرنے اگر آپ ایک نئے دیری فارمر ہے یا دیری فارم کی پروپر ٹریننگ لینے چاہتے ہیں تو آپ ہمارا پندر دنوں کو آن لائن دیری فارمنگ ٹریننگ کورس لے سکتے ہیں جس میں آپ کو دیری فارمنگ کے بیسک سے لے کر کے اس کو پروفیٹیبل بنانے تک کا پورا کنسپٹ پورے پندرہ دنوں میں سمجھایا جائے گا اس پورس کو جوائن کرنے کے لیے نیچے دیئے گئے ہوئے وارس ایپ نمبر پر میسیج کر کے آپ ٹریننگ جوائن کرنے کے آگے کے ڈیٹیلز جان سکتے ہیں اور اسی کے ساتھ آج کس ویڈیو کو شروع کر لیتے ہیں تو پشو پالک بھائیو دو ہیار سولہ میں ہم نے ڈسیجن بنا لیے تھا کہ مجھے اب دیری فارم شروع کرنا ہے کیونکہ اس وقت اپنے ریلیشن میں اپنی جان پہچان میں کچھ ایسے دیری فارمرز تھے جو بہت ہی بڑے لیول پر فارم کر رہے تھے اس وقت ان کا سو سو گائے کا فارم تھا میں ان سے کافی زیادہ پروابط تھا اور خود کا دیری فارم بھی ان کے جیسا بنانا چاہتا تھا فارم شروع کرنے کے لیے اس وقت ہم نے پورے تین لاکھ روپے کا بجٹ سیٹ کیا اور ادھر ادھر سے تھوڑی بہت صلاح لے کر کے شیڈ کا کنسٹرکشن شروع کروا دیا دوستو یہ جو شیڈ آپ دیکھ رہے ہیں یہ شیڈ ہم نے اس وقت تیار کرنا شروع کیا اس کے ساتھ والا جو کچھ شیڈ کا شیڈ ہے یہ ہم نے بعد میں تیار کیا اور دوستو جیسے ہی شیڈ کی کنسٹرکشن کمپلیٹ ہوئی یہ بار والی کھور لیاں کمپلیٹ ہوئی تو دیکھا کہ تین لاکھ کے بجٹ میں سے دو لاکھ اور بیس ہیار روپے صرف شیڈ کے اوپر ہی خرچ ہو گئے اور دوستو نبی پرسنٹ جو دیری فارمر ہے وہ فارم کی شروعات میں یہی گلتی کرتے ہیں اپنے بجٹ کا ایک بڑا حصہ شیڈ کے اوپر ہی خرچہ کر دیتے ہیں تو دوستو شیڈ کا کنسٹرکشن ختم ہوتے ہوتے ہم نے پایا کہ تین لاکھ روپے کے بجٹ میں سے دو لاکھ بیس ہیار روپے تو شیڈ تیار کرنے میں ہی خرچہ ہو گیا کیونکہ دوستو اس وقت نہ تو کنسٹرکشن کی اتنی زیادہ نوڑیج تھی شیڈ شیڈٹر کیسے تیار کرنا ہے نہیں پتا تھا اور نہ ہی دیری فارمنگ کے بارے میں اتنی نوڑیج تھی ہم نے سوچا تو یہ تھا کہ تین لاکھ میں سے اسی نبے ہیار میں شیڈ تیار کر لیں گے اور بچے ہوئے دو لاکھ دس بیس ہیار روپے میں ہم چالیس پچاس ہیار روپے کے حساب سے گائے خریدیں گے اور پانچ اینیمل سے اپنا فارم شروع کریں گے پر دوستو ایسا ہوا نہیں اب اس میں ہماری گلتی کیا تھی کہ ایک تو دیری فارمنگ کے بارے میں نوڑیج نہیں تھی شروعات میں دیری فارمنگ کے لیے شیڈ کیسے تیار کرنا ہے نہیں پتا تھا اس کے علاوہ دوستو بتانے والا بھی کوئی نہیں تھا فیملی سے دیری فارمنگ کرنے کے لیے ہمیں سپورٹ نہیں تھی دوستو فادر کی اور سے مجھے یہ اپشن تھا کہ میں آئیلٹس کروں اور پڑھنے کے لیے ویدیش چلا جاؤں پر الگ الگ لوگوں کی الگ الگ سوچ ہوتی ہے میں نہیں چاہتا تھا کہ بیس پچیس لاکھ روپے خرچہ کر کے آئیلٹس کر کے ویدیش جائے جائے اور وہاں پر نوکری کی جائے تو بنا فیملی کی سپورٹ کے یہیں پر رہ کر کے صرف تین لاکھ روپے سے اپنا فارم شروع کرنے کا سوچا اور اب سویشن یہ ہو چکی تھی کہ بچے تھے صرف تین لاکھ میں سے اسی ہیار روپے اب اسی ہیار روپے سے ایک تو اینیمل خریدنے تھے دوسرا فیڈ خریدنی تھی اور اس وقت اینیمل کی جو قیمت تھی تقریباً چالیس پینتالیس آجار روپے میں آپ کو ایک بڑیہ سولہ سے اٹھا لیٹر دودھ دینے والا اینیمل مل جاتا تھا تو میں نے دو اینیمل خریدے اور ایک گائے ہم نے ادار خریدی اور دوستو سوچا تو تھا کہ فارم شہ سات پشو سے شروع کریں گے پر پشو ہم لے دے کر کے تین ہی خرید پائے تھے اب نہ تو اتنا دودھ کا پڑکشن ہو رہا تھا اور نہ ہی اپنے آپ کو سیٹیسفیکشن ہوئی تھی تو دوستو اس وقت کچھ ایسی سیشویشن پیدا ہوئی کہ نہ تو اب اور اینیمل خرید سکتے تھے اور نہ ہی ہم نے جو تین لاکھ روپے انویسٹ کیے ہیں وہ ہم ریپے کر سکتے تھے تو دوستو اس وقت فارم کی شروعات میں ہی یہ من میں سوال آیا کہ دیری فارم ہم نہیں کر پائیں گے کیونکہ جو تین لاکھ روپے ہم نے انویسٹ کیے تھے اس میں سے بڑا حصہ تو شیڈ پر ہی چلا گیا تھا اب آپ سب ہی جانتے ہیں کہ شیڈ کوئی کمائی تو دیتا نہیں دوستو گائے دیتی ہے اور گائے ہمارے پاس تھی نہیں صرف تین ہی گائے تھی سوچتا تھا کہ شیئے سات موشوں سے کام شروع ہوگا اتنا دودھ ہو جائے گا ایک دن کا اتنا دودھ ہوگا تو مہینے کا اتنا ہو جائے گا اور ہم نے جو دیری فارم کیلئے تین لاکھ روپے شیڈ پر خرچہ کیا ہے وہ آسانی سے پورا ہو جائے گا اب اس سے سیگھنے کے لئے کیا ملتا ہے کہ فارم شروع کرنے سے پہلے ہر ایک دیری فارمر کو دیری فارمنگ کے بارے میں پروپر نولیج ہونے چاہیے اس کو شیڈ اینڈ شیڈٹر کے بارے میں اچھے طریقے سے پتا ہونا چاہیے اس کے علاوہ دوستو فیملی کی سپورٹ اس میں بہت ہی جروری رہتی ہے اگر آپ کو فیملی کی سپورٹ نہیں ہے تو فارم شروع کرنے کے لئے آپ کو بہت ہی زیادہ سمسائوں کا سامنا کرنا پڑے گا کیونکہ دیری فارمنگ کسی ایک بندے کا کام نہیں ہے آپ کی فیملی کے جتنے بھی میمبر ہیں انہوں سبھی میمبر کی انوالمنٹ دیری فارم میں چاہیے ہوتی ہے کیونکہ دیری فارمنگ یہ کھیتی سے جڑی ہوئی ہے اور ایک آدمی یا تو ایک ٹائم پر کھیتی کا کام کر سکتا ہے یا ایک ٹائم فارم دیکھ سکتا ہے اس لئے فیملی کی سپورٹ بہت ہی جروری رہتی ہے اس کے علاوہ دوستو فارم شروع کرنے سے پہلے ہی آپ کے پاس ایک بجٹ سیٹ ہونا چاہیے اور اس بجٹ کو آپ نے خرچ کیسے کرنا ہے وہ آپ کو کلیر ہونا چاہیے اس سے ایک چیز اور سیگن کو کیا ملتی ہے کہ کوئی بھی فارمر اگر فارم شروع کرتا ہے تو پہلے سے ہی اسے بہت بڑا شیڈ نہیں ڈالنا چاہیے مہنگا شیڈ نہیں ڈالنا چاہیے اس کا شیڈ ایک لاکھ روپے کے خرچے میں ہی تیار ہونا چاہیے دوستو آپ یہ جو اس شیڈ کے ساتھ میں شیڈ دیکھ رہے ہیں یہ ہم نے کچھ سال بعد میں ڈالا تھا اس شیڈ کو ہم نے تقریباً ایک لاکھ روپے کے اندر اندر ہی تیار کر لیا تھا اس کی شیط آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتھی شیط ہے دوستو یہ شیڈ ہم نے کیسے تیار کیا اس کی ڈیٹیل ویڈیو اپنے چینل پر مل جائے گی ڈسکرپشن میں میں اس کا لنک بھی ڈال دوں گا آپ اس ویڈیو کو چیک اوٹ کر سکتے ہیں تو واپس اپنے ٹاپک پر چلتے ہیں کہ جب ایسی اسٹویشن بنی کہ تین گائے سے اتنا زیادہ دودھ پیدا نہیں ہو رہا تھا اور نہ ہی زیادہ پیسہ تھا پشو خریدنے کے لیے تو دوستو ہم نے کیا کیا کہ اپنے فارم پر جو چار پانچ بیسے پہلے سے رکھی ہوئی تھی ان میں سے دو بیسوں کو ہم نے بیچ دیا وہ تقریباً ایک لاکھ اور ساٹھ ہیار کے آس پاس مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے ایک لاکھ ساٹھ ہیار کے آس پاس وہ دونوں بیسے بھی کی تھی اور انہوں بیسوں کو بیچ کر کے ہم نے تین گائے اور پرچیز کر لی اب اپنے پاسا چھے پشو ہو چکے تھے اور دوستو وہ جو پشو تھے وہ ایوریج مل کر پشو تھے تقریباً سولہ سولہ سترہ سترہ لیٹر والی دو گائے تھی اس کے علاوہ بیس بیس بالی دو گائے تھی اور بائیس بیس بالی بھی دو گائے تھی اب دوستو فارم سمودلی چلنے لگا تھا اور دوستو اس کے کچھ مہینے بعد ہی ایک سمسیا اور آن پڑی کہ جیسے ہی سردیوں کا موسم شروع ہوا تو دودھ کا ریٹ ایک دم سے کم ہو گیا جو فارمرز دو ہیار پندرہ سولہ سے فارم کر رہے ہیں ان کو پتا ہوگا کہ دو ہیار سولہ میں سردیوں کے موسم میں ایک دم سے دودھ کا ریٹ گیر گیا تھا اور دوستو اس وقت ایک پرابلم اور کیا تھی کہ دودھ کی فیٹ بڑھانے کا پتا نہیں تھا دودھ پشو ٹھک ٹھک دے رہے تھے اور دودھ کی فیٹ نہیں آ رہی تھی فیٹ نورملی تین ایک تین زیرو یا تین دو کے آس پاس ہی آتی تھی اوپر سے دودھ کا دام کم ہو گیا اور دودھ نورملی بیس پر اکیس بائیس روپے کے آس پاس لگنے لگا اور مند میں خیال آیا کہ ہم اتنی محنت کر کے پورا دن برہ پشو کا دیکھ رہے کر کے اتنی مشکل سے دودھ پیدا کرتے ہیں اور اس کا ریٹ ہمیں ملتا ہے اکیس بائیس روپے اس تو اس وقت جو پانی کی بوٹل آتی تھی وہ بھی بیس روپے کی آتی تھی تو ان سب چیزوں کو سوچ کر کے مند میں بہت ہی جار دکھ ہوتا تھا اور دودھ کا ریٹ کم ہونے تک تو ٹھیک تھا اوپر سے فیڈ کا دام کافی بڑھنے لگا دوستو تین چار روپے فیڈ بھی مہنگی ہو گئی اور اس وقت اپنا جو ڈیری فارم تھا وہ ہر دن لاز میں جانے لگا کیونکہ اب آپ ہی سوچئے کہ پچیس شبیس روپے کیلو فیڈ کا دام تھا اور دودھ ہم بیچ رہے تھے اکیس بائیس روپے کیلو تو اس وقت بھی ایسی سیچویشن پیدا ہوئی کہ مند میں یہی چیز بار بار آنے لگی کہ اب ڈیری فارم پروفیٹیبل نہیں ہو پائے گا نہ تو ہمارے پاس جادہ دودھ دینے والے پشو ہیں نہ ان کی فیٹ آ رہی ہے اور دوستو یقین مانیے وہ بہت ہی مشکل سمیہ ہوتا ہے ہر ایک فارمر کے لیے جب وہ سوچتا کچھ اور ہے اور ہوتا کچھ اور ہے دوستو اس وقت ہم اپنے فارم کا دودھ اپنے گاؤں میں ہی ایک پرائیوٹ کلیکشن سینٹر کو بیجتے تھے پر دوستو ہم نے حمد نہیں ہاری اپنے لنک میں جو ڈیری فارمرز تھے ان سے ہم نے صلاح کی اور ہم نے ڈیسیجن لیا کہ ہم اپنے فارم کا دودھ اپنے نجدی کی شہر بٹھنڈا میں جا کر کے خود دودھ سیل کریں گے دوستو بٹھنڈا اپنے فارم سے تقریباً پینتیس چالیس کلومیٹر کے آس پاس پڑتا تھا تو ہم نے کیا کہا کہ اپنے جو بھی بٹھنڈا میں رہتے تھے یا جو لنک کے لوگ تھے بٹھنڈا میں ان کو ہم نے اپنے فارم کا دودھ بیچنا شروع کیا موٹر سائنکل کے اوپر صرف بیس لیٹر دودھ لے کر ہم شہر جانا شروع کر دیئے تھے اب دوستو سرپرائزنگ بات کیا تھی کہ اس وقت ہم نے دودھ کا ریٹ جو اٹھتیس اور چالیس روپے رکھا دوستو جو بٹھنڈا کے پاس والے ایریا میں جو گرد تھے ان میں ہم اٹھتیس روپے لیٹر دودھ بیچتے تھے اور بٹھنڈا کے جو مین شہر میں زیادہ بھیڑ بڑکے والے ایریا میں جو گرد تھے اور میں ہم چالیس روپے لیٹر دودھ بیچتے تھے اب دوستو اس چیز نے ہم کو بہت زیادہ موٹیویشن کیا اب آپ ہی سمجھئے کہ بیس بائیس روپے لیٹر دودھ بیچنے والے کو اگر چالیس روپے لیٹر دودھ کا دام ملنے لگے تو وہ کتنا زیادہ ایکسائٹڈ ہو جائے گا اور اپنے فارم کے لیے اس کے من میں کتنی زیادہ دیڈکیشن بڑھ جائے گی دوستو اس بیس لیٹر دودھ سے ہم دیرے دیرے گروہ کرتے گئے اپنا فارم بھی تھوڑا تھوڑا کر کے دن بہ دن گروہ کیا اور اپنے جو مارجن تھے اپنے جو پروفٹ تھے وہ بھی ایک دم سے ڈریکٹلی بڑھ گئے دوستو اس چیز کو آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا میرا کیا مطلب تھا کہ اس چیز سے یہ چیز سیکھنے پر ملتی ہے کہ اگر آپ کو پروفٹ کمانا ہے تو یا تو آپ کو دودھ بڑھانا ہوگا یا دودھ کا دام بڑھانا ہوگا پشک پالک بھائیو ہم نے خود دودھ سیل کر کے اپنے دودھ کا دام بڑھایا اور آپ بھی اسی طریقے سے اپنے نیر بائے ایریاز میں خود دودھ سیل کر کے اپنا من چاہا دودھ کا ریٹ پاسکتے ہیں ابھی بھی ہمیں بہت سارے ایسے فارمرز کے میسیج اور کالز آتے ہیں کہ ہمیں اپنے ایریاز میں اتنا جدہ دودھ کا ریٹ نہیں مل رہا ہم آج بھی تیس بہتیس روپے کے آس پاسی دودھ بیج پا رہے ہیں تو ایسے میں دوستو فارمر کیلئے مشکل کھڑی ہو جاتی ہے تو ہماری طرح آپ بھی اپنے فارم کا دودھ خود سیل کر کے بڑیہ منافق کما سکتے ہیں تو بیز لیٹر دودھ سے شروع کر کے دن بعد دن تین چار سالوں میں دودھ کی جو ڈیمانڈ تھی وہ کافی جالہ بڑھ گئی ایک دن میں ہم تقریباً شیسو لیٹر کے آس پاس دودھ ایک دن میں بٹھنڈا میں بیچنے لگے بائیک سے ہم ایک کیری پر شفٹ ہو گئے اس پر ہم ایک دن میں دو بار مارننگ اور ایوننگ کی شفٹ میں دودھ کو بیچنے لگے شپارک بھائیو یہاں تک تو بہت ہی بڑیہ چل رہا تھا بڑیہ مارجن ہم کما رہے تھے پر اب ایک سمسیہ اور کیا آنے لگی کہ جب اتنا دودھ کا ڈیمانڈ بڑھ گیا شیسو لیٹر کے آس پاس ہم دودھ سیل کرنے لگے تو دن کا جو جیالہ تر سمیت تھا وہ دودھ بیچنے میں ہی چلا جاتا تھا اور گرمیوں کے موسم میں کیا تھا کہ دور ٹو دور جب ہمیں گھروں گھروں میں جا کر دودھ بیچتے تھے تو گرمی کی وجہ سے دودھ پھٹنا شروع ہو گیا اب دوستو یہ ایک بہت ہی بڑی سمسیہ تھی کہ دودھ کو اب ہینڈل کیسے کیا جائے تو اس کا ہم نے سمدھان کیا نکالا کہ اب ہم ایک پیسچورائز پرانڈ لگائیں گے اور پیکٹ کی فارم میں دودھ کو سیل کریں گے دوستو یہ اتنا زیادہ آسان نہیں تھا ہم نے جب کچھ بی ایم سی یا پیسچورائز پرانڈ لگانے والی کمپنیوں کے ساتھ ڈسکس کیا تو جانا کہ دودھ کو اگر آپ نے پیسچورائز کر کے پیکٹ کی فارم میں اس کو سیل کرنا ہے تو اس کے لیے وہ پرانڈ سے قریباً چالیس سے پچاس لاکھ روپے کے آس پاس لگے گا تو اس وقت اتنا زیادہ بجٹ پلین کر پانا بہت ہی مشکل تھا اور دودھ فٹنے کی جو کمپلینٹ تھی وہ دن بعد دن بڑھتی ہی جا رہی تھی پر وہی پر جو نیسلے جیسی کمپنیاں ہیں وہ فارمرز کو ریج کرنے لگی تھی گاؤں میں نئے نئے کمپنیوں کے کلیکشن سینٹر کھولنے لگے تھے اور گاؤں میں ہی دودھ کا ریٹ دیرے دیرے بڑھنا شروع ہو گیا تھا اور دوستو اس وقت بھی ایک ایسی سٹویشن بنی پھر سے من میں تیسری بار یہ ہے خیال آیا کہ یہاں تک تو بڑیت چل رہا تھا اب ہم اس سے زیادہ گروہ نہیں کر پائیں گے دودھ فٹ رہا ہے پیسچورائز پلانٹ ہم لگا نہیں سکتے اس پر چالیس لاکھ روپے پچاس لاکھ روپے کا انویسٹمنٹ ہمیں خرچہ کرنا ہوا تو دوستو یہ ہمارے لیے ایک بہت ہی بڑی زمسیہ تھی اور ان دنوں میں ہم فارم پر بھی بہت زیادہ فوکس نہیں کر پا رہے تھے اچھی نسل کی بشریہ تو پیدا ہو رہی تھی فارم پر اور ان کی ڈائٹ ہم نہیں مینے کر پا رہے تھے کیونکہ کام اس وقت بہت زیادہ بڑا ہوا تھا پورا دن دودھ سیل کرنے میں ہی چلا جاتا تھا اور جو فارم کا آؤٹپوٹ ہے وہ دیرے دیرے کم ہوتا جا رہا تھا اس تو اس وقت ہوا کچھ یوں کہ نیسلے کے جو کلیکشن سینٹر کھولے تھے وہ لارج نمبر فارمر کو تقریبا 38-49 روپے دودھ کا ریٹ دے رہے تھے اور بٹھنڈا میں ہم جو دودھ سیل کر رہے تھے وہ 45 اور 46 روپے لیٹر بیچ رہے تھے اس وقت ہم نے اس اسٹیویشن کو کچھ اس طریقے سے ہینڈل کیا کہ جیسا کی میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ فارم میں منافع کمانے کے لیے یا تو آپ کو دودھ بڑھانا ہوگا یا دودھ کا ریٹ بڑھانا ہوگا اب دودھ کا ریٹ تو ہمیں نیسلے میں کم مل رہا تھا پر ہم اب دودھ کو بڑھانے کے لیے کام اپنے فارم پر کرنا شروع کر چکے تھے دوستو اس وقت ہم نے دودھ بٹھنڈا میں سیل کرنا بند کر دیا نیسلے میں ہی لارج نمبر لے کر کے اپنا دودھ رہنے لگے اور بریڈ پر مین فوکس کر کے ہم جالا دودھ دینے والی بچریوں تیار کرنے لگے جس سے اپنے فارم کے اینیمل کی دودھ کی ایوریج بڑھنے لگی اور اس طریقے سے ہم نے اپنے فارم کو گروہ کیا تو دوستو اس تیسری سچویشن سے ہم نے کیا سیکھا اور نئے فارمرز کیا سیکھ سکتے ہیں کہ جو چھوٹا فارم ہوتا ہے اس کی کمائی بھی چھوٹی ہوتی ہے نو ڈاؤٹ اس کا رسک بھی چھوٹا ہوتا ہے پر جو مین کمائی ہے جو اصل کمائی ہے وہ آپ کوئی بھی کام لے سکتے ہیں ہر ایک بزنس جب تک وہ بڑا نہیں ہو جاتا تب تک اس کی کمائی بھی چھوٹی رہتی ہے تو جو فارمرز دیری فارم میں جیدہ منافع کمنا چاہتے ہیں تو ان کو دودھ جیدہ بڑھنا پڑے گا فارم کو بڑھا کرنا پڑے گا تو دوستو کچھ ایسا رہا اپنا سات سال کا دیری فارمین کا ایکسپیرینس ہے اور آج کیسی ویڈیو کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کمنٹ سیکشن میں جرور لکھ دیں کوشش کروں گا کہ اس کا رپلائی کیا جائے یا تو اس کے بارے میں ڈیٹیل ویڈیو بڑھا کر کے آپ کے ساتھ شیئر کر دی جائے ملتے ہیں جلد ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے ساتھ شریک آل ہیوہ نیچ دی